اس لیے یہ جو مجھے آپ پوچھتے ہیں کہ کلمے کے بارے میں ہمیں بتاؤ کلمے کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتانا ہے کلمہ تو اللہ کے بندے اللہ نے کہا ہے میرا حسد میری پناہ ہے پناہ میں نے ایک شاہی قلعہ بنایا ہوا ہے جس کو کلمہ کہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا شاہی قلعہ کا نام کیا ہے کلمہ شریف ہے لاہور کا شاہی قلعہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن وہاں پر نہیں پہنچ سکتا اس کی دیواریں تیس تیس میٹر لمبی ہوتی نبے نبے فٹ کی دیواریں ہوتی ہیں وہاں پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اندر کھانے پینے کا اتنا سامان ہوتا ہے کہ بندہ دس سال تاک بھی جتنا قلعہ بڑا اور مضبوط ہوگا اندر کھانے پینے دس سال نہیں باہر نکل سکتا اندر ہی کھیت اندر ہی کھلیان اندر ہی کھیلیں اندر ہی دکانیں اندر ہی مکان اندر ہی رونک اندر شادی اندر مرگ اندر ہی کھلہ کر لیتا تھا بادشاہ باندھ باہر سے فوجے دو دو سال تین سال بیٹھ کر چلی جاتی تھی چطور کی ریاست کا کھلہ جو ہے سلطان الاؤدین کھلجی نے یا تغلق نے میرا خیال غالباً اس نے کرنا تھا سار تو سار نہیں ہوا سو منات کے مندر پہ کتنے کتنے حملے کر کے لیے سار نہیں ہوا اللہ نے فرمایا یہ کھلے بادشاہوں کے ٹڈے ٹڈے جن کی عمریں پچاس سو سال ہیں میں ہے تیرا غیر فانی بادشاہ باقی رہنے والا تیرا بادشاہ ازلتہ ابتہ بادشاہ میرا ایک کھلہ میں کروں تیار کھلے میں داخل ہو جائے شیطان ہو کیسے سکتا ہے ہو کیسے سکتا ہے کھلے میں داخل ہو جائے تیرا نفس ہو کیسے سکتا ہے میں نے بنایا لایلا کا کھلہ فرمایا بندے نے لایلا پڑی نہیں وہ کھلے میں کیسے داخل ہو گیا بندہ کہتا ہے میں باہر مارا جا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے اللہ نے فرمایا اللہ 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 یہ کیسے ممکن ہے اللہ نے کہا اصلوح ثابتن میرے قلعے کی جڑے بڑی مضبوط وفر وفی السمائی اور میرے قلعے کی بلندی ایسی ہے کہ عرش بھی نیچے رہ جاتا ہے اس کی دیوار بھی کوئی نہیں فلانگ سکتا اور نیچے سے اللہ تعالی نے کہا کوئی بندہ کھود کے سرنگ اندر نہیں آسکتا یہ میں نے آپ کو پیشی دفعہ ترجمہ پڑھایا آپ کی سمجھ میں نہیں آیا بندے کہتے جی اس آجی آپ ہمیں بتاؤ وہ آپ نے کیا پڑھا اوہ اللہ کے بندے میں نے تمہیں وہ پڑھایا تھا کہ بندہ جس وقت وہ پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دیان کیجئے ایک ایسے درخت کا حال جو درخت نہیں جو قلعہ ہے فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتائیے کہ دین میں کلمے کے ذریعے سے جب آدمی داخل ہوتا ہے تو وہ ہمارے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور ہمارے قلعے کا یہ کہنا ہے اس کو سمجھ لیں سارے اللہ نے فرمایا کہ اس اصل و حسابت اتنی گہری ہے کہ کسی بھی جگہ پر نفس اور شیطان جا کر اس کے اندر سے سراغ کر کے سراغ کر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ قلعے کی جو جڑ ہے وہ تین سو فٹ نیچے ہے میں تین سو دس فٹ پر کھدائی کر کے اندر داخل ہو جاؤں گا قلعے کے اندر فرمایا ایسا کوئی شیطان نہیں داخل ہو سکتا و فر او حافظ سمائی اور میرے قلعے کی ایسی دیواریں اس کو کوئی سیڈی لگا کے چڑھ کے دیوار پلانگ کے اندر نہیں آسکتا جب بندہ میرا کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے اور پھر جو اگلی بات فرمائی تھی وہ تو میں آپ سے کہہ دوں وہ تو ایک عجیب بات ہے میں اس کی کتنی تشریف کروں میں تھک جاؤں گا میں تھک جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا فنا ہو جاؤں گا میرے بعد کیا کل مخلوق تھاک سکتی ہے کل مخلوق تھاک سکتی ہے لیکن بعد جو کیا کہی تُوتِ اُکُلَحَا کُلَّهِنِمْ بِإِذْنِ رَبِّحَا یہ وہ درخت ہے جب کلمہ پڑھ لیتا ہے کلمہ وہ درخت ہے اللہ نے فرمایا یہ وہ درخت ہے کوئی موسم اور کوئی لمحہ کوئی موسم اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس جس میں اس پر کبھی بھی پھل نہ لگا ہو یعنی دائمی پھل لگتا ہی رہتا ہے ایک پھل توڑا ساتھ ہی اگایا ایک پھل توڑا ساتھ ہی اگایا ایک لگ ابھی مو تک لے کے نہیں جا رہا وہ ٹوٹ نہیں رہا بس یہ نینو سیکنڈز کے اندر کام ہو رہا ہے نینو سیکنڈز ہم فرمایا لمحے بھی نہیں لگتے سیکنڈ بھی نہیں لگتے اللہ تعالی نے اس کے در کہا کلہ ہی نین کلہ ہی نین کوئی لمحہ آتا ہی نہیں کہ جب وہ بے پھل ہو جائے اور بے خوشبکے ہو جائے کیا مطلب اللہ نے فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن کے عمال پر اتنی نے کیا اتنی خالص عبادت کی رونک لگ جاتی ہے ایک وہ کسی لمحے غافل نہیں ہوتا اس کا ہر ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے اس کا وہ جہان بن رہا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے اندر وہ کنسٹرکشن جو کام چلی جا رہا ہے چلی جا رہا ہے مومن کا تو رکتا ہی نہیں مومن غافل ہی نہیں ہو سکتا مومن زنا ہی نہیں کر سکتا مومن جھوٹ ہی نہیں بول سکتا مومن بے ایمان ہی نہیں ہو سکتا مومن کی نماز قضاء نہیں ہو سکتی مومن بغیر حج کے رہ نہیں سکتا مومن روزہ ہی رکھی جاتا ہے مومن اللہ کی یاد میں مگر رہتا ہے مومن کو غیر کا خیال دنیا میں آئی نہیں سکتا یہ وہ بات جو یہ کہی تھی نا یہ بھول گئے سارے سارا پیچھے پھڑ پڑھ لیتے یہ میں نے قرآن جید میں کہا یہ کہا تو تیو کلہا کیا ہے اس کا پھل اللہ نے فرمایا کلوہی نے ایسا ہے بے اذن ربیہا تیرے رب کا حکم تیرے رب نے اس پھل کو یہ کہا ہوا ہے اس درخت کو کلمے کے درخت کو یہ کہا ہوا ہے کہ کسی لمحے بھی تو بے پھل بے پھول مجھ کو نظر نہیں آنا چاہئے تو کیسے یہ کلمہ تیبہ بے پھل بے پھول تم کو نظر آتا ہے کیسے مومن تم کو بدبودار غلیز نجاست والا غافل خدا کی سے نشکرہ اور بے سبرہ تم کو کیسے نظر آ جائے یہ ہو نہیں سکتا اللہ نے فرمایا ہمارا کلمہ پڑھا ہو اور مومن نشکرہ ہو بے سبرہ ہو مومن حلال سے ڈر جانے والا ہو بزدل اور نمرد ہو جبن آ جائے عجز آ جائے سستی اور قسل مندی مومن پر آ جائے مومن بخیر ہو جب ہم اسے کہیں دینے کا موقع آ جائے عالم کا علم بے کس طرح بے خلوس کے وہ بیان کر سکتا ہے اور شہید کس طرح دنیا کی اچاہت کے لیے لڑ سکتا ہے اور سخی کس طرح چاہ سکتا ہے کہ مجھے دنیا میں بھی سرہ آ جائے فرمایا یہ وقت ہی نہیں آنا فرمایا یہ میرا کلمہ اصل پڑھا ہوا ہو تو یہ وقت نہیں آنا ادھر کلمہ شریف پڑھا ادھر اس کے جسم پر ایک عجیب بہار آئی اس کی ذات سے ہاتھ سے پاؤں سے آگ سے کان سے ناگ سے دماغ سے کلت سے ہما وقت فرمایا ایسی باتیں ظاہر ہوں گی کہ لوگوں کو لگنے لگے گا یہ بندہ نہیں بول رہا یہ رب بول رہا ہے یہ بندہ نہیں دیکھ رہا رب دیکھ رہا ہے یہ بندہ نہیں سن رہا رب سن رہا ہے یہ بندہ نہیں چل رہا یہ رب چل رہا ہے یہ بندہ نہیں سوچ رہا یہ رحمت سوچ رہی ہے یہ دماغ نہیں سوچ رہا یہ برکت سوچ رہی ہے فرمایا یہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ مومن اس قدر نوافل کی کسرت کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں لاب کاؤں بے اقرار کیسے ہو جائے ڈپریشن میں مومن کیسے چلا جائے ناؤمید کیسے ہو جائے تناؤ ذہن پر کیسے آ جائے پریشانی اس کو کیسے ڈرائے اور بیماریاں اس کو کیسے خوف دلا سکتی ہیں کوئی چیز اس کی آنکھوں میں ڈر پیدا نہیں کر سکتی سوائے میرے ڈر کے اور کوئی چیز اس کے قدموں سے نہیں ہلا سکتی چاہے سارا زمانہ مخالفت پر اترائے وہ اپنے نظریات اپنے عقائد کے اوپر ڈٹ کر کڑا ہوا ہے آندھی آئیں توفان آئیں یہ تو ڈس ہارٹ کافر ہوتا ہے یہ تو ناؤمید اور بے سبرہ ناشکرہ وہ ہوتا ہے جس نے کلمہ شریف پڑھا ہے ہی نہیں فرمایا مومن تو نہیں ہو سکتا یہ